جے کسان جے جوان جے کسان جے کسان جے جوان جے کسان جے جوان جے کسان جے کسان جے جوان جے کسان جے جوان جے کسان 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 جے ک ڈی سی کو جو ہے میمورانڈم دینے کے لیے یہاں پہ اپستیت ہوئے تھے یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یومن رائٹس کے لوگ بھی ہیں دوسرے پارٹی کے لوگ بھی ہیں دوسرے سمات سیوک بھی یہاں پہ ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کے جو کسان کے جو ادھیاکش ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اپستیت ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈی سی آفیس میں آ کر جو ڈی سی کو میمورانڈم دینے کے بعد آج بند کہاں تک ان کا سفل رہا جیسے کی ہمارا دیش کا نعرہ ہے ساتھے میں مجھے ہیتے جب تک ساتھے جیسے نہیں جاتے ہیں تب تک ہم اپنا کام شروع رکھیں کیونیوز کو بات کرنے کے لیے آپ کا دنیا واد سا ہمارے ساتھ یالوارگی وراتا بےکے بے کو Recht zeg 願 یا shield بےکے استردintend کہاھTR یالوثنکہ وراتا یالوثنکہ وراتا کیلا دکھار ہے کیلا دکھار ہے کیلا دکھار اوٹکار ملتا ہے شریف موسیقا 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 اور ڈی سی کو اپنے جو ہے اتنی باریش ہونے کے باوجود بھی یہاں رکھ کر جو ہے ڈی سی کا انتظار کرتے ہوئے ممورانڈم ان کو دیا ہے تو آپ کی جو آج کی یہ کوشش کہاں تک سفل رہی سکتا ہے ہندیلے مطلب بھی کونجلی رکھنے میں ہندیل مطلب بھی نئے گی ہر کوئی آندولن جو ہوتا ہے اس کا سفلتا یا اسفلتا جو ہے وہ آوام کے اوپر ہی بند جاتا ہے آج جو ایسر جو لوگ آئے آپ لوگ ہیں میڈیا والے آئے ہیں ہمارے بھائے لوگ جو لاوری آسوسیشن سے جو آکے ہمیں سمپورٹ دیئے ہیں آبی باگو بھائی آبی آئے ہیں آنا علیم علیم آئے ہیں اوکے سوری اتنا بڑا ہے سو میں جو بولتا ہوں یہ ہمارا یہ جو سریک تھا یہ اس کا وکری منا ہے یہ آپ لوگوں کا وکری ہے جب لوگوں کے لئے ہم جا کے جو آواز اٹھا رہے ہیں سکتا کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے بھولتے ہیں جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ میرا میرا کچھ پیلی کچھ نہیں ہے میں ابھی باگو بھائی کے ساتھ بھی بھول گا تھا کہ اگر کوئی اس جیسٹرن اگریک ہے تین وقت کسان جو ہگایا ہے وہ کھا رہا ہے تو ان سب کو انہوں نے تین کانون ابھی جو پناہ کے کھا رہا ہے اس سے پرابلوم ہے پہلی بات کو میں اپنا دنیاواد آپ سب لوگوں کے لئے بولتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ایک اچھی طرح سے آنڈولان آج کا تھا اس کو سب سب کروائے اور میڈیا بھائیوں کو بھی میں اپنا شکریہ بزانوں کیونکہ آپ لوگ یہ جو ویشہ ہیں لوگوں کے طرف لے کے گئے ان کو بھی پہنچایا کہ ایسا ایسا ہے میں بولتا ہوں یہ تو سب شروعات ہے یہ سب شروعات ہے یہ جو آج دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ کر ہم کچھ کچھ نہیں ہونا ہے کہ ہم نے کچھ کر دیا ہے میں اتنا ہی بولتا ہوں ہم نے کچھ کرنے کا شروعات کیا ہے کرنے کے لئے بہت ہے ساتھ مل کے ہمارے نسل کے لئے آنے والے نسل کے لئے جو بڑے بزرگے ان کے لئے سب مل کے ہم اس دیش کا ایک اچھا ناغریک بڑھنا ساتھ ساتھ کام کرنے مزفر نگر میں ہکائیت جی بولے وہ تھوڑتے رہیں گے ہم جھوڑتے رہیں گے وہ ہی کریں گے جب تک یہ کانوں واپسی نہیں ہوگا جب تک گھر واپسی نہیں کریں گے بول کے جو چاروں بارڈر پہ جو بیٹے ہیں کسان بھائی اب تک چھے سو کے اوپر کسان بھائی شہید ہو چکے مگر ہمارے مانیے پردان منتری کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آگرلنگ چل رہے وہ کسی باجو والے ملک میں چل رہا ہے ہمارے پڑھنے کے ٹائم میں یہ پڑھے کہ پورے دنیا کو ڈیموکرسی کیا ہے وہ سکانا والا دیش ہمارا دیش ہے بول کے ہم نے پڑھا ہے اسکول میں افسوس دیکھئے افسوس کے ویس پرسیڈنٹ ہمارے پرائی مینیسٹر کو بول رہا ہے کہ دیموکرسی کیا ہے یہ افسوس کی باتت اور ایک ٹائگ لین بولتے ہیں ویشو گرو ویشو گرو کرنا ہے ہاں مجھے بھی میں بھی اس دیش کا ایک بچہ ہوں مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب ہمارا دیش کو ویشو گرو بولتا ہے مگر ویشو گرو کا مطلب پہلے ہمیں سمجھ نہیں گرو کون ہوتا ہے گرو ایک اگزامپل رہتا ہے ہاں ایسا کرنا ہے ایسا رہنا ہے یہ اچھا ہے یہ بھرا ہے جب ایک ستہ میں بیٹے وجے سے راجہ ہوتا ہے اگر ہمارا قرآنی زمانے میں دیکھیں ہمارے پریبیریشنے ایک راجہ ہے تو راجہ کا پہلا وصول یہ رہنا ہے کہ میرے پرجا پہلے اپی ہے کہے ہیں سعنو سانتوں شہتے ہیں نہیں وہ دیکھنا ہے اگر میرے لوگ سرکشت ہیں ہمارے لوگوں کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہے سب بائچارے میں جی رہے تو ہم باکی ملکوں کو بول سکتے دیکھو گرو ایسا رہنا چاہیے اس سے سیکھو ملک ایسا چلانے اس کو سیکھو دوسروں کا کیا ماننا ہے وہ مجھے ملما ہے تو ابھی ہم سب لوگوں کو ساتھ میں رہے ہیں بہت کچھ کرنا ہے اور بہت کچھ لوگ آج بند نہیں کیا ہے ان لوگوں کو پھر سے میں وہی بہت کچھ کرتا ہوں آنے والے دن میں اس کا بھلا بورا سمجھے اس کے بعد میں اگر ٹھیک لگتا ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کیجئے نہیں لگتا ہے تو ٹھیک ہے پھر بھی ہمارا کوشش جاری رہے گا جیسے کی ہمارا دیش کا نعرہ ہے سکتے میں مجھے ہیتے جب تک سکتے جیسے نہیں جاتے تب تک آپ اپنا کام سکتے رکھیں کیونی اس کو بات کرنے کے لئے آپ کا دنیا واد سکتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج جو بھارت بن کا اعلان کیا گیا کسان آنگولند ہے یہ یہ کسان ہندو مسلمان پوری انسانیت کو اپنی محنت سے کھانا دینے والے ہیں لیکن آج یہ بی جی پی گورنمنٹ کسانوں کے تعلق سے جو تین خانون جو لے کر آ کر ہے یہ بہت بہانت خانون ہے یہ ایک سال سے جو کسان سٹائک کر رہے ہیں تین خانون واپسی کے لئے لیکن جو کیندر سرکار ہے نرندر موڈی کی جو سرکار ہے اسے نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے ہم آج کرناٹک میں جو کسان آنگولند جو آج بند کے لئے جو اعلان کیا تھا الحمدللہ اور سیکسسفل ہو کر ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسان کی جیت ہوگی جو شرپسند جو کسانوں کے تعلق سے جو ذہنیات جو الگ رکھ کر رہے ان کی ہار ہوگی مائی مخبر آج کا جو آنگولند کامیاب ہو کر ہے انشاءاللہ میں بولنا چاہتا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ یو برکاتے ہو مائی کرناڈا کا جنہا جگریتی ماناوات ہے احمد علیمبت کے بارے میں یہ کشی خانون کے بارے میں تو پورے جنہیں آپ تک بولنے کو چکو ہی میں اسے حق کو بلنا چاہتا ہوں کیا ہے کہ تو مسئلہ یہ تا بڑا انہیں جو فیسلا لے کر احمدی کی اور میں یہ لینے کی وجہ کیا بلو ہمارا اوٹ ہمیں غلط جگہ دالنے کے بجے اگر ہمارا ہوت صحیح ادمی کو چھننے کی کوشش کر کو صحیح ادمی کو ڈال دے تو آج ہماری یہ حالت نہیں آتی جنہیں کسان ہوں جنہیں گھونگ آتا کرنا ہوگا تھا انہیں ہمارے بارے میں ہمنا لے لگا کو ایک راشن دیتا آج انہیں اس کے حقے واسطے روٹ کو اتر گیا اس کی وجہ کیا کہ تو ہمارا ہوت ڈالنے کا جو سسٹم ہے ہمیں سمجھے نہیں ایک اچھے لیڈر کو سمجھے نہیں یہ جو گورنمنٹ ہے آج کے بعد اس کے بعد بھی ہمیں نہیں سمجھے گورنمنٹ کو آنے والے دنہ میں آج روٹ کو بیٹھ کو پیڑوشٹ کر رہی روٹ کو بیٹھنے کی بھی حالت نہیں لے لگا دیں یہ حالت ہماری گردہ کی اس کے واسطے آنے والے دنہ میں سوچ سمجھ کو کسے لے لے گوانا کون ہمارے حقیہ واسطے بات کردار ہندو مسلمان نہیں ہیاں ہمارے حقیہ واسطے کون بات کردار ایسے لیڈر کو چند کو ہمیں ہمارے حقیہ واسطے سامنے پڑیں گے پتاب بل دیں انشاءاللہ میتنی بات کو ختم کرنا